موسیقی اسلام علیکم خبرنامے کا آغاز کریں گے سرخن سے ہائی کورٹ کی ہدایت پر انجنئرنگ کولیجس کے خلاف کار روائی کرنے ریاستی حکومت کا فیصلہ برقی کٹوٹی کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج کا سلسلہ جاری حکومت پر جامع حکمت عملی اختیار نہ کرنے کا الزام فاسق کی خبر پر تحقیق کیے بغیر یقین کرنا قرآنی حکم کی خلاف ورزی مولانا مفتی خلیل احمد کا بیان اور شمس آباد میں دو لاریوں کے درمیان بھیان اقتصادم دو افراد ہلاک تین زخمی ریاستی حکومت نے ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد انجنئرنگ کولیجس کے خلاف کار روائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق پیر سے کولیجس کی تنقیح کی جائے گی اور انجنئرنگ کولیجس میں بنیادی سہولتوں کی دستیابی فیکلٹی کی موجودگی اور اے آئی سی ٹی ای قواعد پر عامل آوری جیسے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا اس سلسلے میں نائب وزیرالہ دامو در راج نرسمحہ نے آئی 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 ٹی اور یونیورسٹیز اوہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منقب کیا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کولیجس میں ٹاسپورس کے دھاواؤں کی حکمت عملی کو ہفتے کے دن قطعیت دی جائے گی سیکیٹیریٹ میں داخل ہو کر طلبہ کی نارے بازی کے معاملے میں سیکیورٹی نقائص کا پتا چلانے کے لیے احکام جاری کیے گئے ہیں حکومت کے سپیشل سیکریٹری آجائے مشرہ نے جی اے ڈی کے ایڈیشنل سیکریٹری گنیش کو تحقیقاتی ذمہ داری سونپی ہے اور کہا ہے کہ وہ تفصیل ریپورٹ حکومت کو پیش کریں آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ اگسٹ کو فیز باز ادائیگی معاملے پر منقضہ کابینی زیلی کمیٹی کے اجلاس کے دوران طلبہ نے سیکیورٹریٹ میں داخل ہو کر نارے بازی کی تھی جس کا حکومت نے سخت نوٹ لیا ہے ریاستی حکومت نے گیارہ آئی ایس اہتداروں کے تبادلے کر بھی ہے شیشادری کو وشاک اپٹنم اور وانی پرساد کو رنگا ریڈی کا کلیکٹر مقرر کیا گیا ہے ایم بی ستن آرائنہ کو وشاک اپٹنم منسپل کمیشنر شیشانک گوہل کو اے پی بھون ریسیڈنٹ کمیشنر کان تیلال ڈنڈے کو محکوم سیاحت کا ایم ڈی اور رام انجنیلی کو سروی سیٹلمنٹ کمیشنر مقرر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں احکام جاری کر دیئے گئے ہیں گزشتہ دو مہینوں میں یہ دوسری مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر آئی ایس اہرزاروں کے تبادلے کیا گئے ہیں کانگریس سالہ کمان کی جانب سے طلب کیے جانے پر وزیر اعلیٰ کرن کمارڈی ڈلی پہنچ گئے ہیں ڈلی میں دھرمنا پرساد راو کے استفعے کے علاوہ ریاستی میں جاری برقی بہران پر بھی کرن کمارڈی کی پارٹی آلہ قائدین سے بات چیت کا امکان ہے ذرائع کی مطابق کھرن کمارڈی دھرمنا پرساد راو معاملے میں بعض وزراء کے اختیار کیے گئے رویے سے بھی کانگریس آلہ کمان کو واقف کروا سکتے ہیں پتا چلا ہے کہ دلی سے واپسی کے بعد دھرمنا پرساد کے استفعے سے متعلق فیصلہ لیا جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ برقی بہران کے سلسلے میں مرکزی وزراء سے مدد کی اپیل بھی کر سکتے ہیں ادھر صدر پی سی سی بی ستن آرائنا اور رکن راجہ سبا چرنجیوی کی بھی دلی میں آلہ قائدین سے ملاقاتیں ہونے کی اطلاع ملی ہے وزیر اعلیٰ کی دلی واپسی کے بعد دھرمنا پرساد راو کے استفعے سے متعلق تاتل ختم ہو سکتا ہے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی پرنالا لکشمیہ نے کہا ہے کہ ہیدر آباد میں پچیس اکر ارازی پر اینیمیشن اینڈ گیم سنٹر کے قیام کے لیے جاریہ ماہ کے آخر میں کام کا آغاز ہو جائے گا یہ سنٹرز اے پی آئی آئی سی کے تحت تیار کیے جا رہے ہیں جو ہیدر آباد کے علاوہ وشاک اپٹنم، کاکیناڈا، تروفتی اور ورنگل میں بھی قائم کیے جائیں گے ریاستی اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس نے بلدی نظم و نصخ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد تیاریس کے فلو لیڈر ای راجندر نے کہا کہ امکنہ کی تعمیر میں تاخیر سے سرکاری خزانے کا کافی نقصان ہوا ہے تیلگو دشم کے بی درگا پرساد نے کہا کہ ہڑا کی ارازیات میں بے قائدگیاں ہوئی ہیں کمیٹی کے ارکان تیس اگسٹ کو ازلا، رنگارڈی، میدک اور محبوب نگر کا دورہ کریں گے اور تمام حقائق حاصل کرنے کے بعد حکومت کو ریپورٹ پیش کریں گے آپ کو سیدھی ہویا ہے برقی کٹوٹی کے خلاف سیاسی پارٹیوں کا احتجاج دوسرے دن بھی جاری رہا جمعیرات کے دن ٹی ڈی پی نے کشائی گوڑا الیکٹسٹی سوئی سٹیشن کے دفتر کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے وزیراعلا کرنکو مارڈی کا علامتی پتلا نظریاتش کیا احتجاجیوں نے برقی کٹوٹی کی مضمت کرتے ہوئے حکومت ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے ٹی آر ایس کی جانب سے بھی پٹنچیرو میں احتجاج کیا گیا احتجاجیوں نے برقی کے دفتر پر دھرنے دیتے ہوئے زبردست نعرے بازی کی ٹی ڈی پی کے رکنے اسمبلی پرکاش گوڑ اپنی رہائشگاہ سے احتجاج میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے کہ پولس نے انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا اسی دوران رکنے اسمبلی مہیندر ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے ساتھی ارکان اسمبلی کو چار شمبے سے گھر پر نظر بند رکھا گیا تھا انہوں نے حکومت پر الزم آیت کیا کہ حکومت کے پاس کسانوں کو سات گھنٹے برخی سربراہ کرنے کے لیے کوئی جامع حکمت اعمالی نہیں ہے مہیندر ریڈی نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ٹی ڈی پی کسانوں کو سات گھنٹے برخی سربراہ کرنے تک اپنا احتجاج جاری رکھے گی ویسر کانگریس پارٹی کے جانب سے محکوم برخی کے دفتر واقع آسمان گڑھ پر دھرنا دیا گیا پارٹی کے لیڈر ہری گوڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ برخی سربراہی میں کٹوٹی کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر بہبودی خواتین و اطفال سنیتا لکشماریڈی نے کہا ہے کہ حکومت خواتین و اطفال اور معذورین کی ترقی و بہبود کے عہد کی پابندے اور خواتین و اطفال کے لیے جملہ 387 پروجیکٹس پر عمل آوری جاری ہے انہوں نے بتایا کہ ہیلپ لائن نمبر 1098 کے ذریعے تمام شکایتوں کی یک سوئی کی جا رہی ہے خواتین کو خود مکتفی بنانے کے لیے آئی کے پی اور ایس جی ایچ کے تحت بلا سودی قرض فراہم کیے جا رہے ہیں موسیقی میرے حدرباد محمد ماجد حسین نے بہادر پراہ رنمست پرے میں واقعے مصلخ کا دورہ کیا انہوں نے مصلخ کی صفائی کے کاموں کی اندروں نے دو ماہ مکمل کرنے کی ہدایت دی مجلسی کارپریٹرز عبدالغفار اور محمد مبین کے علاوہ جی اے چمسی کے زونل کمیشنر اور دیگر احددار ان کے ہمراہ تھے موسیقی موسیقی